بیعہ باطل جو اصلا ہی صحیح نہ ہو مولانا اصلا صحیح ہونے کا کیا معنی یعنی کہ مبیعہ مال ہی نہ ہو یا مال تو ہو لیکن کون سا مال ہو مال غیرے متقوم ہو سیرے سے پہلی صورت کیا تھی مبیعہ سیرے سے مال ہی نہ ہو جیسے مردار ہے ابھی مردار مال نہیں مولانا کوئی بھی اس کو مال نہیں سمجھتا مال نہیں سمجھتا اور جیسے آزاد آدمی بھئی آزاد آدمی کوئی ایک آدمی بھئی دوسرے آزاد کو پکڑ کر فرق کر سیلو بھئی یہ غلام ہے بھئی یہ تو آزاد آدمی ہے اور آزاد آدمی مال ہے آزاد آدمی مال نہیں مولانا صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہاں مبیعہ سیرے سے مال ہی نہیں ہے تو بے کو کیا کہیں گے ہم بے باطل اور بے باطل آپ نے پڑا ملکیت کا فائدہ نہیں بیتی مشتری اس میں مالک نہیں بنتا جب مالک نہیں بنا تو اسے کسی بھی لحاظ سے اس میں تصرف کرنے کا حق بھی حاصل نہیں تو یہ تو وہ صورت کی کہ مبیعہ مالی نہ ہو دوسری صورت بے باطل کی کہ مبیعہ مال تو ہے لیکن کونسا مال ہے مال غیرے مال غیر متقویم ہے میں نے بتلایا تھا مال غیر متقویم کس کو کہتے ہیں وہ مال جو وہ چیز جو دوسرے مذاہب والوں کے نزدیک تو مال شمار ہوتی ہے لیکن ہمارے نزدیک وہ مال شمار نہیں ہوتی شریعت نے اس سے نفع اٹھانے کو منع کر دیا حرام قرار دے دیا جیسے شراب ہے اور ہنزیر ہے ہمارے ہاں یہ دونوں حرام ہماری شریعت میں بھئی لیکن کفار کیا کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ مال ہے اس کو خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں جمع بھی کرتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ مال ہے تو یہ ہے تو مال مالانا لیکن یہ کونسا مال ہے مالے غیر متقویم ہے مالانا مالے غیر متقویم اور اس پر میں نے آپ کو ایک ذابطہ بھی لکھوایا تھا کہ ہر وہ چیز جو نجس العین ہو اور حرام ہو اس کی بیعہ جائز نہیں سوائے کس کے سرقین یعنی گوبر کے بھئی اور وہاں بھی اجازت کس وجہ سے دی گئی ضرورت وہ نجس العین ہے مالانا حرام ہے لیکن وہاں ضرورت کی بنا پر کہ لوگوں کو اس کی حاجت بہت زیادہ ہے بھئی جہاز وغیرہ میں اسی کل دیئے آگ جلاتے ہیں بھئی اور خاد کے طور پر بھی مٹی کے ساتھ ملاتے ہیں بھئی ضرورت کی بنا پر بھئی تو بیعہ باطل کا یہ مسئلہ بیعہ باطل بھئی تو یہ جو مال غیرہ متقاوم ہے اس کی تو شریعت نے اسے نجس قرار دے دیا ہے حرام قرار دے دیا ہے بھئی تو اگر اس کا بیچنا جائز ہو جائے پھر تو مبیعہ تو مقصود ہوتا ہے مالانا کیا ہوتا ہے مقصود بھئی جب ایک چیز ہم میں پیسے دے کر ایک چیز لے رہا ہوں تو معلوم ہوا وہ چیز میری مقصود ہے مجھے اس کی ضرورت ہے تو میں نے اس کو عزت دی چیز کو عزت دی یا نہیں دی بھئی جی جب کوئی چیز خریدی جاری ہے وہ مبیعہ بن گئی تو مقصود بن گئی اور مقصود کیا ہوتا ہے عزت والی چیز معلوم ہوا بھئی اسے میں نے قیمت دے دی بھئی دیکھو مال کے بدلے میں اس کو خرید رہا ہوں اہمیت دے دی اس کو میں نے اور شریعت نے تو یہ شراب خینزیر وغیرہ کی احانت کا حکم دیا ہے ان کی عزت کا حکام نہیں دیا لہذا کوئی شراب خینزیر مسلمان بیجتا ہے یا خریدتا ہے تو بے باطل ہے جی اور ان کے اندر مالانا یاد رکھو میں نے ایک ذابطہ بھی لکھوایا تھا جن کے اندر نہ مثلا شراب ہے نہ تملیقِ خمر جائز ہے اور نہ تملکِ خمر جائز ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی اسی در آفین زیر نہ تملیق کا کیا مانا دوسرے کو مالک بنانا تملک کا کیا مانا خود مالک بننا تو خود مالک بن بھی نہیں سکتا اور دوسرے کو مالک بنا بھی نہیں سکتا ہاں اس کی مسلمان کی ملک میں شراب ہو سکتی ہے کیسے مثال میں نے ذکر کی تھی اس کے پاس کیا پڑا تھا ہمگور کا رس پڑا تھا پڑے پڑے وہ شراب میں تبدیل ہو گیا تو سمگور کے رس کا مالک کون تھا مسلمان تو یہ چیز پہلے سے ہی اس کی ملک میں ہے اور اب شراب جو بن گیا تو یہ بھی کس کی ملک ہے تو مسلمان کی ملک میں شراب ہو تو سکتی ہے لیکن وہ اس کا مالک بنے اس پر اس کی نئی ملک آئے مثلا کسی سے خرید رہا ہے تو کسی اور کی ملک سے کس کی ملک میں داخل ہو رہی ہے یہ نہیں جائز مالانا یا مسلمان کی ملک میں یہ جو رس شراب بن گیا تھا اس کو اب وہ بیچنا چاہتا ہے تو یہ دوسرے کو مالک بنانا چاہتا ہے سملیق آئی مالانا اور سملیق خمر بھی جائز تو مسلمان کی ملک میں خمر آ تو گئی تھی لیکن کیا خمر پر اس کی ملک آئی یا اس سے پہلے رس پر اس کی ملک آگئی تھی تو ملک رس پہ آئی تھی شراب پہ نہیں آئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو ویسے نہ تملیق خمر جائز اور نہ تملک خمر جائز ہے اس کے بعد بیعف فاسد کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا بیعف فاسد وہ جو اصل کے اعتبار سے تو صحیح ہے ذات کے اعتبار سے صحیح ہے یعنی مبیحہ مال تو ہے لیکن اس کے وصف میں کیا گئی وصف میں فساد آگیا مالانا مثلاً کوئی ایسی شرط لگا دی جو مقتضی آخد کے خلاف ہے جو مقتضی آخد کے خلاف ہے تو یہ مالانا مثلاً دیکھو میں آپ کو سائیکل بیچ رہا ہوں اور کہتا ہوں بھئی سائیکل آپ کے سب بیٹ کر لی لیکن میں نے شرط لگا دی ایک ہفتے تک میں استعمال کروں گا بائے نے اپنے لئے شرط لگا دی تو یہ شرط فاسد ہے مالانا اب دیکھو وہ سائیکل مال ہے اصل کے اعتبار سے بہت صحیح لیکن وصف کے اعتبار سے کیا آگئی اس میں خرابی آگئی فساد آگیا کہ بائے نے کیا کہہ دیا ایک ہفتے تک میں استعمال کروں گا بھئی آپ کیسے یہ شرط لگا رہے ہیں بھئی ہوتے ہی مالک مشتری بن چکا ہے لہٰذا آپ چیز کو کیا کرنا چاہئے اس کے حوالے کرنا چاہئے تو بیعے فاسد کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ اصلاً تو صحیح ہے لیکن وصفان صحیح نہیں تو جب یہ اصلاً صحیح ہے تو جب مشتری مبیعے پر خبزہ کر لے گا کیا کرے گا کس کی اجازت سے جب بائے کی اجازت سے مبیعے پر خبزہ کر لے گا تو مالک بن جائے گا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا لیکن یاد رکھو مالک تو بن گیا لیکن اس چیز میں چونکہ اس نے بیعے فاسد کی ہے اور بیعے فاسد کو توڑنا ضروری ہے ورنہ گناہ گار ہیں دونوں بھئی توڑنا ضروری ہے لہٰذا اب مالک تو بن گیا لیکن اس چیز کو استعمال میں لانا یا اس سے نفع اٹھانا یہ اس کے لئے جائز حتیٰ کہ اگر اس سائیکل کو مشتری اب آگے بیچتا ہے یہ سائیکل جو اس نے بیعے فاسد کے ذریعے خریدی ہے اس کو کیا کرنا چاہتا ہے آگے بیچتا ہے اور نفع کماتا ہے مثلا آٹھ سو کی خریدی تھی مجھ سے آگے کتنے کی بیچی ہزار کی بیچی تو کتنا نفع کمائیا دو سو یہ نفع بھی اس کے لئے جائز نہیں مالانا اس کو صدقہ کرنا چاہیے سمجھ میں آیا کیونکہ یہ سائیکل اس کو کون سی بیعے کے ذریعے حاصل ہوئی ہے بیعے فاسد کے ذریعے سمجھ میں ہے تو شرعان یہ بیعے میں خرابی آگئی تو اب اس کو توڑنا ختم کرنا ضروری ہے اور اس چیز کو استعمال میں لانا یا نفع اٹھانا اس کے لئے جائز نہیں حدثتا کہ اگر اس چیز کو آگے بیچ کر نفع کماتا ہے تو وہ نفع بھی اس کے لئے حلال نہیں ہے بھئی ہاں آگے جس نے خریدی ہے اس کے لئے جائز ہے اسے نفع اٹھانا کیونکہ اس نے تو بیعے فاسد سے نہیں خریدی اس نے تو صحیح بیعے کے ذریعے خریدی ہے یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی جی اچھا اور یاد رکھو بیعے فاسد کے اندر قیمت آیا کرتی ہے سمن نہیں آتے بیعے فاسد میں کیا آیا کرتی ہے میں نے اس کو سائیکل بیچی تھی اور شرط لگائی تھی کہ ایک ہفتہ میں استعمال کروں گا یہ بیعے کون تھی ہوئی فاسد اور سمن اور اس کے اور میرے بیچ تیب ہوئے تھے پانچ سو روپے تو یہ بیعے فاسد ہوئی جب یہ سائیکل پر قبضہ کر لے گا تو یہ اس کا مالک تو بن جائے گا اور اب مجھے پیسے دینے پڑیں گے تو کیا اب وہ مجھے سمن دے گا یا قیمت دے گا قیمت دینی پڑے گی سمن نہیں سمن اور قیمت کا فرق جانتے ہو یا نہیں بھئی سمن وہ جو بائے اور مشتری میں تیہ ہو جائیں اور قیمت وہ جو بازار میں اس کا ریٹ ہے وہ کیا کہلاتا ہے قیمت کہلاتی ہے وہ صورت سمجھ میں آئی بھئی تو اب میرے اور اس کے درمیان تو سائیکل کے سمن پانچ سو تیہ ہوئے تھے تو سمن نہیں آئیں گے قیمت آئے گی تو بازار جا کر ذرا تاجروں سے ریٹ پوچھیں گے بھئی اس سائیکل کا کیا ریٹ ہے بھئی وہ ہمیں بتائیں گے بھئی یہ سائیکل تو سات سو کی ہے بھئی اس کا ریٹ کتنا بنتا ہے کوئی سات سو بتائے گا کوئی چیس سو نوے بتائے گا کوئی چیس سو اسی تاجروں کی ریٹ قریب قریب ہی ہوں گے تقریباً بھئی تو وہ قیمت آ جائے گی مولانا معلوم ہوئے اتنی قیمت ہے بھئی قیمت دیکھ بھئی یہ کیا وجہ ہے قیمت کیوں آتی ہے بیعہ فاسد میں وجہ یہ ہے مولانا کہ یہ بیعہ شرعان فاسد ہے شرعان جائز ہی نہیں ہے بیعہ جائز ہوتی تو سمن آتے بیعہ جائز ہی نہیں تو سمن کہاں سے آئیں بھئی دیکھو ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی سائیکل کے مسئلے کو ایک طرف رکھو نکال دو ذہن سے میں یہاں بیٹھا ہوں سائیکل پر آیا سائیکل میں نے ایک طرف کھڑی تھی اب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں گفتگو کر رہا ہوں اچانک ایک آدمی آیا آدمی نے میری سائیکل اٹھائی اور دریا میں پھینک دی تو اس کو زمان دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا زمان دینا پڑے گا اس نے میری چیز خراب کی ہے اب میں اس کو کہتا ہوں لو بھئی سمن نکالو کیا کہوں گا اس کو میں جی سمن نکالو یا قیمت نکالو کوں گا قیمت کوں گا سمن کیوں نہیں کہتا سمن تو تیہی نہیں ہویا ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی ہے خریدو خروفوالی تو سمن تو یہاں ہے ہی نہیں یہاں تو قیمت کی بات ہی چل سکتی ہے سمن کی تو یہاں بات ہو ہی نہیں سکتی لہذا مجھے اب کیا کرنا کہنا پڑے گا اسے قیمت دو تو بیش فاسد بھی اسی طرح ہے شرعان جائز ہی نہیں گویا کہ ہوئی ہی نہیں جب چیز ایک بیش ہوئی ہی نہیں ہے تو وہاں سمن آتے ہیں یا قیمت آتی ہے جہاں بے ہوئی ہو وہاں سمن آتے ہیں جہاں بے ہی نہیں ہوئی وہاں کیا آیا کرتے ہیں تو گویا کہ یوں ہوا شرعان جائز نہیں یہ بے صحیح نہیں تو یہاں سمن کہاں سے آئیں لہذا کیا دینے پڑے گی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اور بھئی اس کے اندر کیا بتلایا آپ کو سمن آیا کرتے ہیں یا قیمت آتی ہے قیمت آتی ہے تو بھئی ایک طرف آ رہا ہے اس میں قیمت آئی کی دوسری طرف کہہ رہے ہیں بھئی اس کو توڑنا واجد ہے ہر حال میں کیا کیا جائے گا مبیعہ واپس کیا جائے گا اور سمن لے دیے جائیں کہ بھئی بائے سے تو مطلب یہ ہے قیمت کی آنے کا بھئی ویسے تو اس بے کو توڑنا ضروری یہ نہیں کہ مبیعہ پر جیسے قبضہ کیا مختری کیا بن گیا اس کا مالک اب اس کو کیا دینی پڑے گی قیمت یہ مطلب نہیں ہے اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قیمت اس وقت اول تو یہ ہے کہ اسی مبیعہ کو کیا کیا جائے واپس کیا جائے لیکن اگر وہ مبیعہ واپس اب نہیں ہو سکتا کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر اس صورت میں عیوض تو دینا ہی ہے تو پھر سمن نہیں عیوض دیں گے بلکہ کیا دیں گے سمن ہے مثلا میں نے آپ سے ایک چیز خریدی بیعے پاس اس کے ساتھ تو اب اولاں تو یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں کیا کر دیں اس بیعہ کو فصف کریں اور اگر میں فصف نہیں کرتا اس سے پہلے کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ اب چیز واپس ہی نہیں ہو سکتی مثلا وہ چیز میرے پاس ختم ہو گئی ضائع ہو گئی اب واپسی ممکن ہے واپسی تو ممکن نہ رہی چیز جل گئی دریاں میں ڈوب گئی میرے پاس تو اب کیا کرنا پڑے گا عیوض دینا یا نہیں دینا بھئی اس نے مجھے مفتو نہیں دیکھی لیکن اب سمن نہیں دوں گا بلکہ کیا دوں گا یا مانا نہ میں نے اس چیز کو آگے بیچ دیا جب آگے بیچ دیا تو وہ اگلا مشتری اس کا مالک بن گیا اب میں اس کو واپس کر سکتا ہوں نہیں تو جب کوئی ایسی بات ہو جائے کہ چیز واپس نہ کی جا سکے تو پھر اس صورت میں کیا دینے پڑتی ہے قیمت دینا پڑتی ہے ورنہ پہلی صورت تو کیا ہے ختم کر کے اسی مبیعے کو واپس بیا جائے مبیعے کو واپس اچھا چوتھی قسم تھی بھئی بیعے موقوف بھئی بیعے موقوف بھئی میں نے بتلایا تھا بیعے فضولی کو کہتے ہیں فضولی کہ ایک آدمی دوسرے کی چیز اجازت کے بغیر فروض کر دے تو یہ بیعے مالک کی اجازت پر موقوف ہے مولانا اگرچہ خریدنے والا چیز پر قبضہ بھی کیوں نہ کر لے پھر بھی مالک نہیں بنتا بلکہ کیا کرنا پڑے گا مالک سے اور مالک اجازت دے دے گا تو بیعے صحیح مالک نے اجازت نہیں دی تو بیعے ختم اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا مالک کے اجازت دینے کے لئے ضروری ہے کہ مبیعہ بھی قائم ہو اور دونوں عقد کرنے والے بھی اپنے حالت پر ہوئے زندہ ہو اہلیت ہو ان میں یہ مسئلہ پڑا تھا یاد ہے کہ نہیں تو یہ بیعے موقوف کہلاتی ہے یہ چار قسمیں ہیں پھر ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا بیعے صحیح کے اندر بیعہ ہوتے ہی مشتری کیا بن جاتا ہے بیجاب و قبول ہوتے ہی مالک بن گیا میں نے آپ کو ایک موبائل فروخت کیا اور ایجاب اور قبول ہو گیا موبائل ابھی میرے پاس ہے ہاتھ میں لیکن ایجاب و قبول ہوتے ہی آپ کیا بن گے اس موبائل کے مالک بن گئے مالک بن گئے تو بیعے صحیح میں عقد ہوتے ہی مشتری اس مبیعہ کا کیا بن جاتا ہے بشرت کہ وہ خیار شرط وغیرہ نہ ہو بھئی کسی نے خیار اپنے لیے نہ رکھ عام بیعہ ہو رہی خیار شرط رکھ ہے پھر تو اتنے دن کا اشتہار ہوتا ہے دو دن یا تین دن تک تو عام بیعہ کے اندر حقد ہوتے ہی مشتری مبیعہ کا مالک بن جاتا ہے مالک بن جاتا اور بیعے باطل کے اندر کب مالک بنے گا بیعے بیعے باطل تو بلکل سے اصلن ہی نہیں سئی وہاں تو کبھی بھی مالک جائے قبضہ بھی کر لے کچھ بھی کر لے اور بیعے فاسد میں کب مالک بنتا ہے جب بائے کی اجازت سے اس پر کیا کر لے تو تب مالک بنتا ہے قبضے سے پہلے مالک نہیں بنتا بھئی یہ ضرور یاد رکھنا ہمیش اور بیعے موقوف کے اندر کب مالک بنے گا جب مالک اجازت دے گا چیز پر قبضہ کر لے پھر بھی مالک نہیں بیعے باطل کے اندر بھی چیز پر قبضہ کر لے پھر بھی مالک تو بیعے باطل میں تو مالک بن سکتا جبکہ بیعے موقوف میں قبضہ کر لے تو بھی مالک نہیں لیکن اگر مالک اجازت دے دے تو پھر کیا بن جائے گا یہاں تک ضابطے سمجھ میں آگئے بھئی دی اب دیکھ یہ ذرا کتاب پر بھئی باب البع الف ف س یہ باب ہے بیع ف س کا یعنی بیع فاسد کے بیان میں ہے بھئی بھئی مصنف رحمہ اللہ صاحب قدوری جو ہیں انہوں نے عنوان دیا بیع فاسد کا لیکن اس باب کے اندر وہ بیع فاسد کے ساتھ ساتھ بیع باطل کو بھی ذکر کریں گے تو اشکال ہوتا ہے بھئی عنوان تو آپ نے اے صاحب خضوری فاسد کا دیا تو اس میں تو صرف کس کو ذکر کرنا چاہیے بے فاسد کو لیکن آپ ساتھ ساتھ کس کو ذکر کرتے ہیں بے باطل کو بھی ذکر کر رہے ہیں تو جواب یاد رکھنا مالانا یہ جو اوپر فاسد آیا اس سے وہ استلاحی بیع فاسد نہیں مراد جو ابھی میں نے تاریخ بتائی جو اصلاً تو صحیح ہو لیکن وصفاً صحیح یہاں فاسد کے لوگوی مانا مراد ہیں خرابی وہ بیع جس کے اندر کیا ہو خرابی ہو تو یہ عام ہوا مالانا بیع باطل کو بھی شامل ہے اور بیع فاسد کو بھی کیونکہ دونوں کے اندر کیا ہوتی ہے خرابی ہوتی ہے بیع باطل میں اصل کے اعتبار سے خرابی ہوتی ہے جبکہ بیع فاسد کے اندر وصف کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے تو یہاں جو عنوان آیا باب بیع الفاسد اس بیع فاسد سے کیا وہ استلاحی بیع فاسد مراد ہے یا لوگوی معنی کے اعتبار سے ہے بھئی لوگوی معنی فاسد کا عربی میں خراب بھئی تو خراب ہے جس میں خرابی ہو بھئی تو لہذا ہر بیع باطل وہ بیع فاسد ہے یعنی اس میں خرابی ہے لیکن ہر بیع فاسد بیع باطل نہیں ہے جواب اعتراض اور اس کا جواب سمجھ میں آیا بھئی تو فساد دونوں میں ہے فساد بیع باطل میں بھی فساد ہے بیع فاسد میں بھی فساد ہے البتہ فرق یہ بیع باطل میں فساد کس کے اندر ہے اصل میں ذات کے اندر ہی بھئی کیا ہے فساد ہے اور بیع فاسد کے اندر وصف میں فساد ہے تو کہتے ہیں اذا کانا احد العوض این او کلاہ محرم فالبیع فاسد جب ہو دونوں عوضوں میں سے کوئی ایک او کلاہ ما یا دونوں عوض بھئی ایک طرح طرف سے کیا آتا ہے ایک طرف سے سمن آئیں گے دوسری طرف سے مبیع تو یہ دونوں کیا ہیں ایک گوسرے کا عوض جب دونوں عوضوں میں سے کسی ایک میں یا دونوں میں یا دونوں محرمن دونوں کیا ہوں حرام جب دونوں عوضین میں سے کوئی ایک یا دونوں عوضین حرام ہوں فالبیع فاسد ان تو بے کیا ہے فاسد ہے فاسد ہے جیسے مردار کی بے اور خون کی بے اور شراب کی بے اور خنزیر کی بے جیسے مردار کی بے اور خون کی بے اور شراب کی بے اور خنزیر کی بے مردار کی بیع یہ کونسی ہے مالانا یہ بیع باطل ہے مالانا کیونکہ یہ مال ہی اور بیع تو کہتے ہیں مبادلت المالی بل ماضی یہ تو مالی نہیں ہے اس پر تو بیع کی تاریخ ہی نہیں صادق آ رہی تو یہ بیع باطل ہے اصل کے اعتبار ذات کے اعتبار سے نہیں سیئے آب الدم یا خون کی بیع مالانا خون کی بیع یہ کونسی بیع ہے یہ بھی بیع باطل ہے مالانا کیا ہے بیع باطل تو یہ دونوں مالانا مال ہی نہیں ہے خون یہ سرے سے مال ہی نہیں ہے مردار یہ مال ہی نہیں ہے آب الخمری آب الخنزیری یا کس کی بیع بیع شراب کی یا یہ بتائیے مال ہیں یا مال نہیں مال ہیں لیکن کونسا مال ہے مال غیر متقویم ہیں اور میں نے ذاتہ لکھوا ہے تھا جو چیز نجس الہین اور حرام ہو وہ اس کی بیع کیا ہے فاضح تو یہ مال غیر متقویم ہیں اب اس میں یاد رکھنا دو صورتیں بنتی ہیں شراب اور خنزیر کی بیع میں دو صورتیں بنیں گی ایک صورت یہ کہ اس کو مبیع بنایا جائے ایک صورت یہ کہ اس کو سمن بنایا جائے جب یہ مبیع بنے گا تو بیع باطل ہو جائے گی اور جب اس کو سمن بنائیں گے تو بیع فاسد ہو جائے گی سمجھ میں آرہا ہے مسئلہ کے نہیں بھئی بھئی بیع کے اندر ایک مبیع ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں ایک سمن ہے سمن یاد رکھو یہ جو سونا چاندی درہم دینار کرنسی یہ سمن ہی ہیں یہ ہمیشہ کیا ہیں سمن ان کو بنایا ہی سمن کے طور پر گئیں گی تخلیق ہی کس طور پر ہوئی ہے سمن کے طور پر ہوئی ہے اور یہ بھی یاد رکھو مالانا بیع کے اندر مبیع مقصود ہوتا ہے اور سمن وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں بیع کے اندر مبیع کیا ہوتا ہے بھئی ذرا مشکل بات ہے میں دہرا رہا ہوں آپ بھی ساتھ ساتھ دہرایا کریں بھئی بیع کے اندر مبیع کیا ہوتا ہے اور وسیلہ وہ چیز جس کے ذریعے مقصود تک پہنچا جائے مثلا کوئیں کے اندر پانی ہے میں رسی کے ذریعے ڈول لٹکاتا ہوں اور پانی نکالتا ہوں تو مقصود کیا ہے پانی مقصود اور یہ رسی اور ڈول کیا ہے وسیلہ اور ذریعہ ہے سمجھ میں آیا تو یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے ان کے ذریعے مقصود تک پہنچا جاتا ہے تو یہ جو سمن ہیں یہ وسیلہ ہیں ان کے ذریعے کس تک پہنچا جاتا ہے مقصود تک پہنچا جاتا ہے میں دکان پر جاتا ہوں اسے سو روپیہ دیتا ہوں اس کی چینی خریدتا ہوں تو دیکھو یہ سو روپیہ ذریعہ ہوئے اور مقصود کیا ہوا چینی نہیں بھئی تو یہ سمن ذریعہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے مبیع تک پہنچا جاتا ہے اور مبیع ہوتا ہے مقصود بھئی کیا ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے اور مقصود جو ہے وہ معلوم ہوا کیا ہے اس کی اہمیت ہے اس کی عزت ہے مولانا سمجھ میں آیا اہمیت ہے تو میں خرید رہا اور نہ خریدتا بھئی نہیں بھئی تو جب ہم کسی چیز کو مبیعہ بناتے ہیں تو گویا ہم نے اس کو عزت دے دی کیونکہ اس کو ہم نے مقصود بنا لیا جب بھی ہم کسی چیز کو کیا بناتے ہیں مبیعہ بناتے ہیں تو گویا ہم نے اس کو کیا دے دی کیسے عزت دی کہ ہم نے اسے کیا بنا لیا مقصود بنا لیا اور مقصود تو کیا ہوتا ہے معزز ہوتا ہے محترم ہوتا ہے بھئی تو جب بھی کسی جیس کو مبیعہ بنا لیا وہ کیا بن گیا مقصود گویا آپ نے اسے کیا دے دی عزت دے دی اور شراب اور فنزی ان کو عزت نہیں دینی کیونکہ شریعت نے ان کی احانت کا حکم دیا ہے ان کو عزت دینے کا حکم نہیں لہٰذا شراب اور فنزی کے اندر دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت یہ کہ اس کو مبیعہ بنائیں ایک صورت یہ کہ اس کو سمن بنا لیں بھئی اگر اس کو مبیعہ بنایا تو مبیعہ تو کیا ہوتا ہے مقصود اور اس کو کیا دی جاتی ہے اور شراب اور فنزی کو تو شریعت نے نجسلین اور حرام قرار دیا ہے تو لہٰذا جب بھی ان کو مبیعہ بنائیں گے بے باطل ہو جائے گی بے کیا ہو جائے گی ہاں اگر اس کو سمن بنائیں گے تو بے صرف فاسد ہوگی باطل نہیں یہاں تر باسم کو سمن نہیں آگئی خلاصہ کلام یہ ہوا والا نا کہ بے کے اندر مبیعہ مقصود ہوتا ہے اور سمن جو ہوتے ہیں وسیلہ ہوتے ہیں اور مبیعہ کیا مقصود کیا ہوا کرتا ہے معذر ہے اس کو عزت دی ہے ہم نے لیکن شراب اور خینزیر جو ہیں شریعت نے ان کو عزت دینے کا حکم نہیں دیا بلکہ ان کی احانت کرنے کا لہذا جب یہ مبیعہ بنیں گے تو یہ بے کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی کیونکہ شریعت نے اجازت نہیں دی ان کو عزت دینے کی تو بے اس حرے سے کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی ہاں ان کو اگر ہم سمن بنائیں تو سمن تو ذریعہ ہے مقصود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بے کیا ہو جائے گی باطل اب دیکھو بناتے ہیں اس کو مبیعہ یا اس کو سمن کونسی صورت ہے بھئی دیکھو ایک شخص دوسرے سے شراب پیسوں کے بدلے خریدتا ہے یا سونے کے بدلے یا چاندی کے بدلے یا درہم کے بدلے یا دینار کے بدلے تو اب یہ پیسے یا سونا یا چاندی یا درہم یا دینار جو بھی دے رہا ہے اس کو ہم کہیں گے سمن کیونکہ ان کو بنایا ہی کسی ہے کیا ہے یہ تو ہی بنے ہی سمن کے طور پر ہیں اور شراب کو کیا قرار دینا پڑے گا جی شراب کو کیا قرار دینا پڑے گا مبیعہ قرار دینا پڑے گا تو شراب مبیعہ بن گئی اور مقصود بن گئی حالانہ اور مقصود کیا ہوتا ہے عزت ہے عزت ہے اس کی اور شریعت نے تو ہمیں کیا کیا ہے اسے منع کیا ہے ان کو عزت نہیں دینی تو ہم کیا حکم لگا دیں گے بے گی کیا ہو گئی باطل ہو گئی باطل ہو گئی سورت سمجھ میں آئی بھائی تو یہ وہ سورت کی مولانا ہے جس کے اندر شراب کو مبیعہ ہی بنا سکتے ہیں سمن بنانے کی کوئی سورت نہیں کیونکہ دوسری طرف کرنسی ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے یا درہم ہے یا دینار ہیں ان کو تو ہم مبیعہ بنائی نہیں سکتے لیکن بار وقت ایسی سورت ہو جاتی ہے کہ جہاں شراب کو سمن بنایا جا سکتا ہے وہ کیسے کہ ایک شخص دوسرے سے شراب خریدتا ہے اور بدلے میں سونا چاندی یا پیسے نہیں دیتا کوئی اور چیز دے دیتا ہے گندم دے دی چاول دے دیے کوئی چیز موبائل دے دیا سائیکل دے دی کوئی بھی چیز دے دیتا ہے آپ مولانا ایک طرف ہے شراب دوسری طرف کیا چیز ہے کوئی چیز ہے تو دونوں طرف چیز آ گئی اور چیز کے اندر کیا ہوتی ہے مبیعہ بننے کی وہی وہ کرنسی وغیرہ ان میں تو وہ تو مبیعہ بن ہی نہیں سکتے لیکن یہ چیز کیا بن سکتی ہے یہ تو مبیعہ بن سکتی ہے مولانا تو اب اس صورت میں جب ایک طرف شراب ہو اور دوسری طرف کیا ہو کوئی اور چیز ہے کوئی سامان وغیرہ ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ گویا یہ سامان مبیعہ ہے اور شراب سمن ہے شراب کیا ہے سمن ہے سورت سمجھ میں آگئی اس سورت میں تو پیسوں کو مبیعہ بنانا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ وہ تو ہوتے ہی کیا ہیں سمن لیکن اب دوسری طرف سے سامان آ رہا ہے اور سامان تو کیا بن سکتا ہے مبیعہ بن سکتا ہے تو فقہہ کرام کی کوشش ہوتی ہے کسی بھی معاملے کو جس حد تک ٹھیک کیا جا سکتا ہو وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھ میں آیا تو یہاں پر بھی بھئی اب اگر شراب کو کیا بنائیں ایک درہ شراب ایک درہ سامان اگر شراب کو کیا بنا دیں نہیں مبیعہ بنائیں تو بے کیا بن جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے اور شراب کو اگر سمن بنا دیں تو بے کیا رہتی ہے فاسد تو فقہہ کی کوشش ہوتی ہے معاملے کو جتنا بہتری کی طرف لے جائے جا سکے لے جائیں بھئی تو یہاں زیادہ سے زیادہ بہتری یہ ممکن تھی کہ بے کو باطل سے نکال کر کس میں لے آؤ فاسد میں اس سے زیادہ بہتری ممکن ہی نہیں تھی لہٰذا ہم یوں کہیں گے کہ گویا کہ یہ بے فاسد ہوئی ہے کیا ہوئی ہے بے فاسد ہوئی ہے اور اس سامان کو ہم قرار دے دیں گے مبیعہ اور شراب کو کیا قرار دے دیں گے سامن قرار دے دیں گے تو اس سامان کے اندر تو بے فاسد ہوئی اور شراب کے اندر بے باطل ہو گئی سامان میں کیا ہو گئی بے فاسد ہو گئی اور شراب میں کیا ہو گئی بے باطل ہو گئی مولانا یعنی ہم یوں سمجھیں گے کہ وہ شخص اس سے یہ سامان خریدنا چاہتا تھا لیکن بدلے میں شراب ذکر کر دی اور شراب کے اندر تو مسلمان کے لیے نہ تملیک جائز ہے اور نہ تملیک جائز ہے تو لہٰذا شراب کے بدلے آپ جو ہے اس سامان کی قیمت اس کو دے دے گا شراب تو نہیں دے سکتا تو شراب کے اندر بے کو کیا قرار دے دیا باطل قرار دے دیا یعنی یہ شخص اس شراب کا مالک نہیں ہوا یہ سمن کے طور پر گویا اس نے ذکر کیا تھا کس کو بھئی اس نے سمن کے طور پر نہیں ذکر کیا جس طرح مرضی ذکر کر دے لیکن ہم کیا سمجھیں گے گویا سامان کیا ہے سامان کیا ہے مبیع اور شراب کیا ہے کیونکہ اسی صورت میں بے تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے ورنہ تو پھر بے باطل ہو جاتی ہے تو سامان کو ہم قرار دے دیں گے مبیع اور شراب کو کیا قرار دے دیں گے سمجھ یوں سمجھیں گے وہ شخص جو شراب دے رہا ہے وہ گویا اس سامان کو خریدنا چاہتا تھا سامان کو خریدنے کے لئے اس نے سامن کیا ذکر کیے ہیں شراب اور شراب میں تو نہ تملیق جائے ہے اور نہ سملک جائے تو گویا ایک چیز وہ خرید رہا ہے لیکن سامن اس نے ذکری نہیں کیے شراب کل عدم ہو گئی تو چیز سامان خرید ہے اور سامن ذکر اور جب سامن ذکر نہ کریں وہاں کیا آیا کرتی ہے قیمت تو اس چیز کی قیمت دے دے گا کیا کرے گا اور نفس شراب کے اندر وہ بے باطل ہے لہٰذا خریدنے والا اس کا مالک نہیں بنا سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح میں نے آپ کو ایک ذابطہ بتایا تھا کہ عبارتوں کے اندر بیع کے ساتھ با کا لفظ آتا ہے اور یہ کس پر داخل ہوتی ہے سامن پر یا مبیعے پر جے بھول گئے ذابطہ اتنا قیمتی ذابطہ بھی آپ لوگ بھول گئے جیب بات ہے بھئی سارا با بھی بیع کا چل رہا ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا با ہمیشہ کس پر داخل ہوتی ہے سامن پر داخل ہوتی ہے بھئی سامن میں آیا عبارت میں جہاں کہیں با آ جائے بیع کے ساتھ آپ فوراں سمجھ جاؤ یہ کس پر داخل ہو رہی ہے جس پر داخل ہوئی ہے وہ سامن ہے مثلا میں نے کہا کیا سورت بنائیں بیع تل کتاب بخمس رو بیات بیع تل کتاب بخمس رو بیات پانچ روپے کیوں بھئی کیونکہ وہ تو بنے سامن کے طور پر ہیں بھارت نے بھی اس پر کیا داخل ہوئی ہے تو یہاں تو پتہ لگ رہا تھا بعض جگہ پتہ نہیں جاتا مثلا میں کہتا ہوں کیا سورت بنائیں بیع تل کتاب بجوال بیع تل کتاب بجوال جوال موبائل بھئی میں نے کتاب کو موبائل کے بدلے بیچا اب آپ سے پوچھے بھئی دونوں طرف سامن ہے کس کو مبیع ہے کونسی چیز مبیع ہے کونسی سامن بھئی آپ فوراں کیا کہیں گے کتاب مبیع ہے اور موبائل بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا اس کا عقص کیوں نہیں کیے کتاب کو کیوں نہیں سامن بنایا آپ کہیں گے بھئی ضابطہ ہے کہ با کس پر داخل ہوتی ہے سامن پر داخل ہوتی ہے اور یہاں باپ جوال پر داخل ہو رہی ہے معلوم ہو جوال کیا ہے سامن ہے اچھا کیا بات چل رہی تھی بھئی شراب کی بات چل رہی ہے تو یہاں پر بھی عبارت کی اندر یاد رکھنا جب ایک طرف سامان ہے ایک طرف شراب ہے چاہے بات شراب پر داخل ہو چاہے دوسری چیز پر کوئی حرج نہیں ہم دونوں صورتوں میں کیا کریں گے ایک طرف سامان ہے ایک طرف شراب ہے تو ہم دونوں صورتوں میں کیا کہیں گے شراب کو سمن بنانا ہے اور دوسری چیز کو بھی 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 تو اس چیز کے دوسری چیز کے اندر بے ہوئی فاسد اور شراب کے اندر بے ہوئی فاسد بھی تو گویا وہ چیز دوسری اس نے بے فاسد سے خریدی ہے اور قیمت ذکر ہی نہیں کی پہ سمن ذکر ہی نہیں کی تو قیمت دینی پڑے گی اور نفس شراب کے اندر تو بے باطل ہے کیونکہ اس میں نہ سملیت جائیت ہے اور نہ سملک جائیت ہے لہٰذا دوسرا اس کا مالک نہیں بنے گا سورت سمجھ میں آگئی تو شراب اور خنزیر کے اندر کتنی سورتیں ہوئیں کل دو سورتیں پہلی سورت وہ جو میں نے ذکر کی تھی ایک طرف ہو شراب اور ایک طرف ہو کرنسی وہاں تو تیہ ہے کہ بے باطل ہی ہے جبکہ دوسری سورت یہ ہوئی کہ ایک طرف شراب ہے اور ایک طرف سامان تو اس سورت میں بے فاسد ہے یعنی اس چیز کے اندر بے فاسد اور شراب کے اندر بے باطل ہی ہے اور اسی طرح خمر اور خنزیر کی بے وَقَذَٰلِكَ اِذَا كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ مَمْلُوكٍ اور اسی طرح جب مبیعا مم غیر مملوک ہو یعنی کوئی اس کا مالک نہ ہو جیسے آزاد آدمی ہے تو آزاد آدمی کی بے باطل ہے کیونکہ یہ مالی نہیں اور بے تو کہتے ہی کس کو تھے مُبَادَلَتُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَبَعُوا اُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُقَاتَبِ فَاسِدُنُ اور اسی طرح مالانا امِ ولد مدبر اور مقاتب ان کی بے فاسد ہے یعنی باطل ہے مالانا ان کی بے میں فساد ہے کونسا فساد ہے اصل کے اندر ہی خراب ہے ان کی بے باطل ہے بھئی اچھا بھئی امِ ولد جانتے ہو مدبر جانتے ہو مقاتب امِ ولد یاد رکھو یہ تین لفظ بھئی امِ ولد مدبر مقاتب بار بار آئیں گے بھئی دیکھو امِ ولد وہ باندی جس سے آقا کی اولاد ہو اور آقا کہے بھی یہ میری اولاد ہے یہ کیا کہلاتی ہے امِ ولد سورت سمجھ میں آگئی بھئی بس بھئی سمجھ لو لکھنے کا وقت نہیں ہے بس میں بار بار تقرار کروا دوں گا یاد ہو جائے گا پھر خود بھی تقرار کر لینا بھئی بھئی ایک آدمی نے ایک باندی خریدی باندی خریدنے کے بعد اس مالک کا اس باندی سے بچہ ہوا اولاد ہوئی اور اولاد ہونے کے بعد آقا نے یہ بھی کہنے دیا مالک نے یہ بھی کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے یہ میری اولاد ہے بس مالانا اب یہ عورت یہ باندی امہ ولد بن گئی یعنی آقا کے بچے کی ماں امہ ولد کا کیا معنی ہے بچے کی ماں یعنی آقا کے بچے کی ماں اور یاد رکھو یہ جو امہ ولد ہے اس کو آقا آگے نہیں بیش سکتا آقا کے مرنے مالک کے مرنے کے بعد یہ عورت آزاد ہو جائے گی کیا ہو جائے گی آزاد ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئے تو اگر اس کو آگے بیچ لے گا پھر تو اس بیچاری کا حق آزادی ضائع ہو جاتا ہے بھئے لہذا اس کو آگے بیچنا جائے سورت سمجھ میں آگئے امہ ولد کس کو کہتے ہیں بھئے دیکھو آپ مجھے سورت بتاؤ ایک آدمی ہے اس نے ایک باندی خریدی اس باندی سے اس کا ایک بیٹا ہوا تو یہ آقا کے مالک کے لئے کیا بن گئی بیٹا ہوا فوراں ہی امہ ولد بن گئی اس کی آقا کہے بھی یہ میری اولاد ہے جب تک یہ نہیں کہتا وہ امہ ولد نہیں بنے گی بھئے سورت سمجھ میں آئی تو آقا یہ دعویٰ بھی کر دیں یہ میری اولاد ہے اس سے اب مالانا امہ ولد بن جائے گی بھئے عام عورت کے ساتھ انسان نکاح کرتا ہے تو اس کے بعد اس سے جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اسی شخص کی شمار ہوتی ہے وہاں انسان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ میری اولاد لیکن باندی کے اندر یاد رکھو وہاں کیا کرنا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے کسی کے سامنے ذکر کر دے کہ دے بول دے ایک دفعہ بخص مرانا کیا بن جائے گی فوراں کہنے سے پہلے امہ ولد نہیں بھئے امہ ولد نہیں تو یہ امہ ولد بن گئی اور امہ ولد کا کیا حکم ہے بھئے یہ ہے تو عام باندیوں کی طرح اس سے خدمت وغیرہ لے سکتا ہے لیکن کہ اس نے آنکھا کے مرنے کے بعد ہر حال میں آزاد ہونا ہے اب کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی اس میں سامنے میں آیا بھئے تو لہذا یہ اس کی بیت جائز نہیں مولانا ورنہ تو اس کا حق آزادی کیا ہوتا ہے بھئے کسی اور کے ہاتھ بیچے گا تو اس کی تو امہ ولد نہیں تو آزاد ہوگی لہذا اس کا بیش نہیں مانا ہے اس نے مرنے کے بعد ہر حال میں آزاد ہونا ہے اب آزادی اس کا حق بن گیا بھئے اچھا تو یہ امہ ولد ہے ایک ہے مدبر مدبر وہ غلام ہے جسے آنکھا کہہ دے میرے مرنے کے بعد تو آزاد یہ کیا کہلاتا ہے مدبر بھئی یہ مدبر کہلاتا ہے جب ایک غلام کو ایک دفعہ مدبر بنا دیا اب آپ کسی صورت میں اس کی تدبیر کو ختم نہیں کر سکتے آنکھا کے مرنے کے بعد اس نے ہر حال میں کیا ہونا ہے آزاد ہونا ہے تو یہ ہے تو عام غلام کی طرح اس سے خدمت وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن اس کی تدبیر کو ہم ختم آنکھا جب بھی مرے گا چاہے ابھی مر جائے چاہے بیس سال بعد مرے مرنے کے بعد یہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا تو مدبر کی بھی بیع جائز نہیں کیوں نہیں جائز مالانا وہی وجہ ہے کیا ہوگا اس کا حقِ آزادی ختم ہو جگا حقِ آزادی ضائع ہوگا لہٰذا اس کی بیع بھی جائز نہیں ایک ہے مقاتب مقاتب وہ غلام ہے جسے آقا مثلا کہہ دیتا ہے کہ بھئی دو سال کے اندر تم پانچ لاکھ روپے کما کر لے آؤ تو تم آزاد ہو چاہے دیتا ہے پانچ لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو بھئی یہ مقاتب بن گیا آپ غلام بھی راضی ہو گیا چیخ ہے تو یہ جو پیسے تیہ ہوئے اس کو کہتے ہیں بدلِ کتابت کیا کہتے ہیں بدلِ کتابت اب آقا اس کو یہ جو آقد ہوا ہے ان دونوں کے درمیان غلام اور آقا میں آقا اس کو ختم نہیں کر سکتا اس مدت کے اندر اگر وہ پیسے لے آتا ہے تو کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اور اگر وہ نہ لا سکا تو یہ آقد ختم ہو جائے گا اور پھر وہ پہلے کی طرح غلام بن جائے گا آم غلام مسئلہ سمجھ میں آیا مقاتب کس کو کہتے ہیں جسے آقا کہہ دیں مسئلن کے پانچ لاکھ روپے لے آؤ تو تم کیا ہو آزاد ہو یہ جو ان دونوں میں آقد ہوا یہ کونسا آقد ہے کتابت بھئی کیا کونسا آقد ہے آقد کتابت ہے اور یہ جو پیسے تیہ ہوئے یہ کیا کہلاتے ہیں بدلے کتابت کیا کہلاتے ہیں بدلے کتابت کہلاتے ہیں اور آقا اس آقد کو ختم کر سکتا ہے فسخ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہاں غلام چاہے تو ختم کر سکتا ہے کیسے آ کر کہہ دیتا ہے بھئی میرے بس میں نہیں ہے میں اس نے پیسے نہیں کما سکتا اپنی عیجز کا اظہار کر دے آقد کتابت کیا ہوا ہوا ہم غلام بن گئے پھر بھئی امہ ولد اور مدبر میں وہ پھر عام غلام نہیں بن سکتا لیکن یہاں کیا ہے پھر عام غلام بن سکتا ہے عام غلام تو یہ ہے حق دے کتابت مولانا حق دے کتابت اور تو یاد رکھئے آقا نے کیا کہا تھا کیا آقا کیا ہے اس مقاتب کے ساتھ مطلعہ مطلعہ اس نے پیسے لیا تو تم آزاد ہو تو اب آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا امہ ولد اور مدبر تھے تو خدمت لیتا تھا لیکن اس سے خدمت یہ آزاد آدمی کی طرح ہے اس کو اپنی ذات کا قبضہ حاصل ہو گیا ان دونوں کو تو اپنی ذات کا قبضہ حاصل نہیں لیکن اس سے اپنی ذات کا قبضہ حاصل ہے لہٰذا آقا اس سے اب خدمت نہیں لے سکتا اس سے اپنی ذات کا قبضہ ہے یہ جائے گا کام شام شروع کرے گا کوئی کاروبار کرتا ہے یا کوئی ملازمت کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے اور پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دے گا صورت سمجھ میں آگئے تو لہذا اس مقاتب کی بیع بھی باطل ہے کیوں بھئی اس کا حق آزادی بھئی اس نے پیسے کما کر لا کر دینے ہیں اور پھر آزاد ہونا ہے اگر ہم اس کو بیچ دیں تو اگلا آقا اس کی اجازت دے گا نہیں بھئی تو اس کا حق آزادی ختم ہوتا ہے لہذا اس کی بھی بیچنا صحیح نہیں بھئی وَبَعُ اُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُقَاتَبِ فَاسِدُن اور امِ ولد اور مدبر اور مقاتب کی بیع فاسد ہے امِ ولد کس کو کہتے ہیں زیادہ دوھرالوں والا نا بس امِ ولد ہی کہو وہ باندھی جس نے آقا کے بچے کو جنم دیا اور آقا نے بھی کہہ دیا تسلیم کر لیا کہ یہ میری اولاد ہے یہ امِ ولد بن گئی اور اس کا کیا حکم ہے آگے نہیں بیچ سکتا ہاں اور اس نے آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے اور اس سے خدمت لے سکتا ہے یا نہیں خدمت لے سکتا ہے اچھا دوسرا ہے مدبر کسے کہتے ہیں جسے آقا نے کیا کہا میرے مرنے کے بعد تو آزاد اس نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے اور اس سے خدمت لے سکتا ہے یا نہیں خدمت لے سکتا ہے تیسرا مقاطب جسے آقا نے کیا کہا اتنے پیسے لے آو تو تم آزاد ہو اس سے خدمت لے سکتا ہے نہیں اس سے اپنی ذات کا قبضہ حاصل ہو جاتا ہے یہ جائے گا اور پیسے کما کر لائے گا اور آقا اس آقا کو فسخ کر سکتا ہے اچھا امی ولد یا مدبر ہے وہاں مدبر مدبر جس کو کہا تھا کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہے کیا اس تدبیر کو آقا ختم کر سکتا ہے نہیں ختم نہیں کر سکتا اسی طرح آقا کتابت کو بھی ختم نہیں کر سکتا آقا ہاں غلام کر سکتا ہے کہ آقا کہدے میں عاجز آگیا میں نہیں اتنے پیسے لاسکتا تو اس سے خدمت بھی آقا نہیں لے سکتا وَلَا يَجُوذُ بَعُ السَّمَكِ فِي الْمَائِ کس کے اندر پانی میں قبل آئیں افتادہو قبل اسے شکار کرنے کے اسے شکار کرنے سے پہلے پانی کے اندر اس مچھلی کی بیہ جائز نہیں بھئی آپ دریا کے کنارے کھڑے ہیں آپ کا ساتھی آپ کے پاس آیا بھئی پانی صاف و شفاف ہے بڑی بڑی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں آپ نے ساتھی سے کہا لو بھئی یہ دیکھو بھئی یہ سو مچھلیاں کے قریب نہ دیکھ رہے ہو یہ ساری میں نے آپ کو صرف سو روپے میں بیچ دیں نکالو بھئی سو روپے دے دو فورا بھئی یہ کیا بات ہے بھئی آپ کہاں سے ان مچھلیوں کے مالک بن گئے جو ان کو بیچتے ہیں بھئی تو آپ تو مالک ہی نہیں ہیں لہذا ان کا بیچنا بھی جائز نہیں ہاں اگر آپ کا اپنا طالاب ہے اس میں مچھلیاں رکھنی ہوئی ہیں ان کو بیچنا چاہتے ہیں تو پھر بھی یاد رکھو جب تک ان کو باہر نہ نکال لیں ان کا بیچنا جائز نہیں ہے وہ جو مچھلیاں تھی دریاں میں اس کے تو آپ مالک ہی نہیں ہیں سیرے سے لہذا وہاں تو بے باطل ہو گئی البتہ اگر آپ کے اپنے طالاب میں مچھلیاں ہیں تو ان کو بیچے گا بغیر پکڑے تو پھر بے فاسد ہوگی باطل نہیں فاسد ہوگی وجہ یہ کہ آپ کے لئے بھی ان مچھلیوں کو پکڑنا آسان کام نہیں اور ضابطہ ہے مالانا ہمیشہ یاد رکھنا انسان جس چیز کے سپرد کرنے پر آسانی سے قادر نہ ہو اس میں بیع فاسد ہے انسان جس چیز کو ضابطہ لکھ لو بھئی جس چیز کو آسانی سے سپرد کرنے پر انسان قادر نہ ہو اس میں بیع فاسد ہے اس میں بیع فاسد ہے اب آپ بتائیے مالانا آپ کا اپنا طالاب ہے اس کے اندر مچھلیاں ہیں آپ ان کو بیش دیتے ہیں ایجاب قبول ہو جاتا ہے یہ بیع کونسی ہے بیع فاسد ہے کیونکہ آپ ان مشنیوں کو آسانی سے سپرد کرنے پر قادر نہیں ہے بھئی آسانی سے سپرد نہیں کر سکتے پکڑنے کے لئے آپ کو لنگوٹ باندھنا پڑے گا بھئی پانی میں اترنا پڑے گا جال سے اس کو پکڑیں گے اور پھر حوالے کریں گے بھئی سمجھ میں آسانی سے حوالے کی یا مشکل سے بھئی مشکل سے بھئی تو بس یہ یاد رکھو یہ تو کوئی جال منگوائیں گے یا کسی تو بھولوائیں گے وہ جال کی ذریعے پکڑیں گے نکالیں گے تو آسانی سے ہاں اگر اتنا تھوڑا پانی ہے تھوڑا سا پانی ہے بھئی وہیں پہ ہاتھ ڈال کے پکڑ لیتے ہیں بھئی پھر تو ٹھیک ہے مالانا اب کیا ہے آپ اس کے سپرد کرنے پر قادر ہیں تو دیکھو ضابطہ یاد رکھو مسئلہ خود نکال لو بھئی تو یہی بات بتلا رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَعُ السَّمَكِ فِي الْمَائِ قَبْلَ آئیں اصطادہو اور جائز نہیں ہے مچھلی کے بھئی پانی کے اندر قبل اس کے کہ اسے شکار کرے وَلَا بَعُتْ طَائِرِ فِي الْحَوَا اور جائز نہیں ہے بھئی پرندے کی بھئی ہوا کے اندر پرندے کی بھئی ہوا کے اندر بھئی اوپر بھئی پرندے اڑ رہے تھے آپ نے اپنے ساتھی کو کہا یہ جو بیس پرندے دیکھ رہے اڑ رہے سارے میں نے آپ کو صرف سو روپے میں بیشتی ہے لاؤ بھئی نکالو سو روپے بھئی آپ مالک نہیں ہے کان سے جیس بیش رہے تو یہ بے کیا ہوئی باطل ہوئی سمجھ میں آیا بعض علماء نے لکھا ہے بھئی اگر وہ آپ کے پرندے ہیں اور واپس آنے والے ہیں تو پھر بے صحیح ہے مولانا جیسے کبوتر ہیں آپ کے اپنے پالے میں اور واپس آ جاتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَعُ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ چلیے بس کریں ورانا هذا هو المراف وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَتِ الْقَلَامِ وَعَلَمْ بِحَلَامِ مُنْي فَال Pv�� وی بحیث کبوتر کبوتر دمی حِقَتِ الْقَلَامِ بِحَاً مَنْ مَنْ بِحَقٍ موسیقی